بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دیری کے لیے جو ہے مذہب خواہ ہوں کیونکہ میں پروگرام اناؤنس کر چکی تھی لیکن مجھ سے جو ہے ٹائم کی تھوڑی سی غلطی ہوئی یوکے کا ٹائم جو ہے ہم سے ایک گھنٹہ پیچھے ہے تو آج ہمارے ساتھ جوڑی ہیں نئیمہ محجور صاحبہ جو کہ کسی بھی تارف کی محتاج نہیں ہے یہ جرنلسٹ ہیں کالومنسٹ ہیں ابھی یہ انڈیپینڈن اردو کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ وومن کمیشن کی جو ہے چیئر پرسن بھی رہ چکی ہیں اور ہیومن رائٹس پہ بہت کھل کے بات کرتی ہیں اور ہم یہ جب کفیو نافس ہوا یہ اسٹرن بیلی میں ہی موجود تھی ہم ان سے جانا چاہیں گے کہ جو پانچ تاریخ سے جب تک وہاں پر رہیں کیا حالات تھے انہوں نے کیا observe کیا سب سے پہلے تو میں آپ کو خشامدید کہتی ہوں اپنے شو میں اور آپ کو welcome کرتی ہوں میں پانچ تاریخ رات کے بارہ بجے بلکہ چھے سمجھ لیں صبح ہو چکی تھی نیا دن آ چکا تھا وہ نئی صبح ہمارے لیے کچھ اچھی نہیں ہوئی تو ہم سے بقول ایک ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے انٹرویو دیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم تو آزادی ڈھونڈنے نکلے تھے ہم سے تو ہماری زمین ہی چن گئی یہ جو چار اگست کا دن ہے اس سے پہلے ہی وہاں وادی میں بہت سارے شکوکشبات پیدا ہوئے تھے وہ اس لیے بھی کہ بہت سارے اثرکاری سرکیولرز آ رہے تھے میڈیا میں اور جن میں کہا جا رہا تھا کہ یاتریوں سے نکل جائیں باہر کے ملازم نکل جائیں باہر کے مزدور نکل جائیں باہر کے بچے جو ہمارے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں وہ نکل جائیں تو اس سے ایک عجیب سا ایک خوف کا ماحول پیدا ہوا تھا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی حملہ ہوگا کیونکہ یہ بھی خبر آئی کہ کوئی بہت بڑا دہشت گردانہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں حملہ ہوگا تو اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے تو کوئی بڑی کاروائی ہو رہی ہے پھر ہم جب دیکھ رہے تھے کہ سیکیورٹی اعتبار سے بھی کہ کبھی کہہ رہے ہیں اٹھائیس ہزار فوج اور آ رہی ہے کبھی کہہ رہے ہیں چالیس ہزار کبھی کہہ رہے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار تو اس طرح کی جو یہ ساری خبریں تھی تو ایک عجیب سا ماحول پیدا ہوا تھا اور چار اور پانچ کی رات کو فون سارے بند ہو گئے کنیکٹیوٹی بند ہو گئی اور باہر ایک ظاہر رات تھی کسی کو پتا نہیں تھا لیکن جب صبح لوگ جا کے تو دیکھا کہ باہر ہماری ہے مطلب ہم راجباغ میں رہتے ہیں تو باہر سے آوازیں آ رہی ہیں نماز سے پہلے ہی کہ باہر کوئی نکلے گا نافیز ہے سخت ایک کامات جاری ہیں تو عجیب سے لگا کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا سچویشن ہے یہ تو پھر سب اس طرح کی نیشنل چینلز پہ نیوز آئی کہ کوئی اعلان ہونے والا ہے آج پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ کا سبھی لوگ انتظار کرنے لگے کیونکہ گھروں میں بیٹھے تھے اب جن لوگوں کے پاس کیبل نہیں تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی فون بھی نہیں تھے کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر سب جب پارلیمنٹ میں دیکھا ہم نے اس میں اعلان ہو گیا کہ ہماری زمین ہمارا جنڈا ہماری شناکت سب کچھ چلا گیا ہے اور چھین لیا گیا ہے تو اس کے بعد سے ایک شوق جو تھا ایک صدمہ جو تھا سب لوگوں کو لگا اور اس کی بلکل یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح اور پھر ایک تو آپ آرٹیکل 370 کو ختم کر رہے ہیں پھر آپ سٹیٹ کو جس طرح سے بائی فرکیٹ کر رہے ہیں تو اس کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا تو مجھے لگا کہ جیسے دو تین دن تک لوگ سکتے کیسے عالم میں تھے کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے اور پھر بند بھی تھے گھروں میں قید باہر لگی اجازت بھی نہیں تھی تو سب عجیب سا لگ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کے اوپر کہ ہوای جہاز جو ہے ہیلیکوپٹر بہت زیادہ ان کی پروازیں ہو رہے تھی تو بس لوگ کامپے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے اور پھر یہ پتا چلا کہ اچھا یہ بہت بڑا ڈیسیجن آنے والا تھا تو اس لیے اس کی جو ہے تیاریاں ہو رہی تھی بازارتہ سے صحیح اب میں جو عید کا دن تھا سنا ہے کہ وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھنے نہیں دی گئی کسی بھی بڑی مسجد میں اور چھوٹی چھوٹی میں نے آپ کا آرٹیکل بھی وہ پڑھا تو عید کیسی گزری اور مثلا بچوں کا کیا عالم تھا کیونکہ بچوں کے لیے عید بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بچوں کا کیا تھا اس ٹائم کیونکہ ابھی جب میں نے کچھ بچوں کے انٹرویوز دیکھے ہیں وہ بڑے خوف کے عالم میں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اوپر سے جو افواہوں کا بازار وہاں پہ گرم ہوا ہے ہر ایک کی ہماری کشمیری میں دپان یہ بڑا ایک فیمس بورڈ ہے تو وہ ایک دپان وہاں پہ بڑا ناچ رہا ہے تو یہ جب یہ فیصلہ ہوا اس کے بعد سے پہلا جمعہ جو تھا اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید جمعہ کے نماز کے لیے لوگ نکلیں گے جیسے ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ اگر کرفیو کی صورتحال بھی ہوتی ہے یا دفعہ ایک سو چوالیز بھی ہوتا ہے تو پھر بھی لوگ نکلتے ہیں نماز کے لیے لیکن جمعہ کو بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی مساجد جو تھی ان کو بند کر دیا گیا تھا وہاں پہ سیکیورٹی کے سخت بہرے لگایا گئے تھے لیکن چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز ادا کی لیکن یہ تھا کہ چھوٹی مسجدوں کے باہر بھی سیکیورٹی کافی تعداد میں موجود تھی اور بلکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ جو مسجد کمیٹیاں ہیں یا مولویز ہیں ان سے کہا گیا تھا یا امام ان سے کہا گیا تھا کہ اس بھی کوئی بات نہیں ہوگی اور چھپکے سے نماز پڑھنا جس کو بھی ہے وہ نماز پڑھے اور نکل جائیں تو بلکہ کئی مساجد سے پھر مجھے اطلاع ملی اپنے سوز سے کہ انہوں نے گنتی بھی کہ کتنے لوگ آئے مسجد میں کون کون تھے اور کہاں کہاں کے تھے کیونکہ پورا وہ انہوں نے ایک سب کی پروفائلنگ پہلے ہی کر کے رکھی تھی تو اس کے بعد سے پھر جب عید آئی تو یقین مانی ہے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عید ہے اس لیے کہ نہ تو کوئی دیکھیں اب ہمارا ایک تبہار ہوتا ہے بہت بڑا بڑا دن ہوتا ہے اس میں خریداری بھی بہت ہوتی ہے خرید و فروغ بازار کھلے ہوتے ہیں رار دیر تک پھر مبارک بادی اور پھر بقر عید ہے تو ہمیں قربانی کے لیے بھی سوچنا ہے بہار جاتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں بلکہ میں باہر نکلی اور جواہر نگر کی طرف گئی وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا جس کے بس چار پانچ بکڑے تھے تو میں نے کہاں کیوں یہ نہیں بک رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کون آئے گا کس کو دے دوں بس ایسے نکلا ہوں شام کو واپس گھر جاؤں گا اور دکانیں ساری بند بلکل ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا پھر جب عید آئی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی کی عید کی ہوگی کہ نہ تو آپ نے کچھ پکایا ہے نہ تو آپ نے کچھ لایا ہے جو کچھ گھر میں موجود ہے وہی تھوڑا بہت آپ کھا رہے ہیں پھر جو ہم جاتے تھے ہماری ایک رسم ہے کہ ہم ہمسائیوں کو مبارک بات دینے جاتے ہیں وہ ہمارے گھر آتے ہیں لیکن نہ تو کوئی آ رہا ہے تو نہ کوئی جا رہا ہے ویر اچانک ایک ہوا کہ ہمارے قریبی ہمسائی جو ہے ان کا چھوٹا بیٹا ہے سات آٹھ سال کا وہ رو رہا تھا وہ بھاگ کے ہمارے گھر داخل ہوا اور وہ رو رہا تھا وہ اپنے والد سے بہت خفا تھا کہ آپ نے میرے لئے نئے کپڑے نہیں لائے آج آپ لوگوں نے اچھا کھانا نہیں پکایا ہمیں باہر نہیں جانے دے رہے ہیں ہمیں کیوں روک رہے ہیں تو بہت ہی والد دونوں والدین بہت پریشان بھی تھے میرے پاس بھی آیا ہاں تو اور پھر بچہ میرے پاس بھی آیا میں نے اس کو کافی سمجھایا وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے کریو کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں باہر جاؤں گا میں پولیس انکل سے بات کروں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ مجھے باہر جانا ہے مجھے عید کے لئے جانا ہے تو عجیب سے عجیب سے ایسی صورتحال کہ میں خود عجیب مجھے ہو گیا کہ میں بھی جذباتی ہو گئی میں بھی رونے پڑ گئی کہ اس عیدے کو ہم اب کیسے سمجھائیں اور کوئی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا تو وہ بھی عید مبارک وہ دینا چاہتے ہیں لیکن دیں نہیں پا رہے ہیں کس طرح کی کیفیت تھی اور عجیب سی کیفیت تھی تو پھر عید ایسے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا دن کی بہت ہی مایوس اداسی اور گھٹن اندر سے کی ہم کیا کریں کیسے زندہ رہیں اور کیا یہ واقعی عید ہے تو یہ پورا دن ایسے گجرا لیکن پھر شام کو دیکھا ہم نے کہ باہر تھوڑی سی حلچل ہوئی تھی کہ لوگ چل رہے تھے اب جن لوگوں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکر عید پہ پہلے ہی لوگ یہ بکرا لاتے ہیں جو بھی کربانی کرنی ہو تو کچھ لوگ نکلے جو گوش وغیرہ جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے پھر عید کا گوش یہ بکر عید تو وہ تھوڑی سی چہل پہل شام کو ذرا سی بلکل وہ زیادہ اتنی نہیں ہے اور اس طرح سے دن ہمارا گزرا اور لگ نہیں رہا تھا کہ ہم عید کوئی منا رہے ہیں بہت بہت ہی دل اتنا بوجھل کہ کچھ کہنی پا رہے تھے گھر میں بھی جو ایک دو لوگ تھے وہ بھی بات نہیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے عجیب سی چکل کر رہی تھی آپ یقین کریں کہ پہلی عید تھی یعنی رات کو پتا تھا کہ عید ہے لیکن بھول گئے کہ عید ہے اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کیونکہ میں ہر سال جاتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے نماز میں سو گئی میں پانچ دن جو ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہوا کیا ہے ہو کیا رہا ہے اور فیملی کو کانٹیک کرنا ان کو پوچھنا کہ وہ کیسے یعنی اب باقی دنوں میں آپ فون کریں نہ کریں نورملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ عید کے دن فون کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں عید کے دن چلو چلو ویش کرتے ہیں میسیج چھوڑ دیتے ہیں اگر فون نہیں کر سکتے میسیج چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس دن ایسا ہو رہا تھا کہ آگے پیچھے تو میسیج کر دیتے ہیں لیکن اس دن یہ تھا کہ نہیں ابھی کال ہی کرنی ہے آج یہ فیلنگ آ رہی تھی اور آپ لوگ تو وہاں پہ اس کو observe کر رہے تھے میں آپ جرنلسٹ ہیں پوری جرنلسٹ کے اوپر وہاں پہ پابندی لگا دی گئی ہے کمیونکیشن سسٹم وہاں پہ بلوک ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ آنے نہیں دیا جا رہا اگر وہاں پہ اور اس کے بعد جو نیشنل میڈیا ہے انڈیا کا وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اتنی ساری آرمی کیوں دکانیں کیوں بند اور سب سے بڑی بات جرنلسٹ کو کیوں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنے دی جاری ہے ایسا کیوں دیکھیں نا پہلے تو جو کچھ انہوں نے جرنلسٹ لائے تھے نیشنل چینلل سے جو واپستہ ہیں ان کو انہوں نے ایک ہوتل میں ٹھہرایا تھا سب کو اور ان پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا تھا بلکہ ان پہ بھی پابندیا آئے تھی کہ وہ کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے اور پھر انٹرنیشنل جرنلسٹ میں سے ایک ایک دو وہ آئے لیکن بی بی سی الجزیرہ یہ لوگ ان کے لوگ تھے وہاں پہ اور یہ کسی طرح سے ادھر ادھر نکل پاتے تھے اور اپنی فوٹیج وغیرہ جو بھی ہے لوگوں سے بات کرتے تھے تو جب انٹرنیشنل ہی نہیں تھا آپ مجھے بتائیے میں بھی ایک دو کولم لکھتی ہوں انڈیپینڈنٹ کے لئے لیکن میں نہیں لکھ پائی اس لئے کہ انٹرنیشنل نہیں تھا فون نہیں تھا اور میں بھی کسی سے اپنی بات نہیں کہہ پائی کم سے کم اپنی ہی بات تو کہتی دنیا کی بات نہ کہتے تو وہ بھی نے کر پائی اور مقامی جرنلسٹ جو ہے ان میں سے اکثر پہلے یہ تھا کہ بھئی آہ کرفیو پاس لائیے لیکن کرفیو پاس ابھی آئے نہیں تھے ہمیں بھی کہا گیا کہ کرفیو پاس ابھی نہیں آئے ہیں باہر سے آنے ہیں ڈلی سے آئیں گے تو کسی کے پاس جو اسنشل سرویسز کے لوگ بھی تھے ان میں بھی کچھ لوگوں کو جو کرفیو پاس اجرا ہوئے تھے اور جو اگر ہیلس سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ بچارے جو ہے ایمبولنسز میں جا کے دفتر جاتے تھے ورنہ اس طرح سے کسی گاڑی کو جانی نہیں دے رہے تھے تو اس طرح کی پھر فوجی تعداد جو بڑھائی گئی تو مجھ ہی لگتا ہے کہ ظاہر مقصد یہ ہی تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کہ اس کو آپ کسی کو اس پہ کوئی ڈیسنٹ اگر ہو یا کوئی اس پہ بات کرنا چاہے وہ نہیں آنا چاہیے ایک ہی ویو پوائنٹ آئے گا تو اس سے لگ رہا ہے کہ سب لوگ اسے خوش ہیں لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر آپ خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے لیکن اگر آپ جمہوریت میں ڈیسنٹ کو ختم کر رہے ہیں تو پھر یہ ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے یہ ڈیموکریسی نہیں رہتی ہے تاکہ باقی جرنلس نے بھی کہا خود جو انڈین جرنلس بہت سارے جو آئے ہیں اور جنہوں نے خود دیکھا وہاں پہ اور خود انہوں نے کہا کہ نہیں اگر آپ ایک ہی ویو پوائنٹ سامنے لا رہے ہیں تو اس وقت ماؤت بیس بن جاتے ہیں ایک سائیڈ کے تو وہی ہوا بھی اور جس کو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کافی اچھانا بھی آپ تو چاہید یہاں پہ موجود نہیں تھی جتنی کوریج ہمیں بی بی سی نے دی ہے پورے ستر سالوں میں کبھی اتنی کوریج نہیں ملی ٹی آر ٹی ورلڈ، اے نیوز جن کو میں فولو کرتی ہوں واشنٹن، نیویرک ٹائمز وغیرہ، واشنٹن پوسٹ یا دی گارڈین، یعنی میں نے صرف انٹرنیشنل میڈیا کو فولو کیا جتنا ان لوگوں نے اس کو ہائلائٹ کیا فور دا فرس ٹائم، اتنا کشمیر کا مسئلہ پچھلے سیونٹی ٹو یئرز میں کبھی بھی ہائلائٹ نہیں ہوا اور میں حیران ہوں جو انڈین نیشنل میڈیا ہے آپ بی بی سی کے ساتھ اپنے بیس سال سے زائد اپنے کام کیا ان کے ساتھ آپ بی بی سی کے جو ان کا طریقہ کار ہے آپ اس سے واقف ہیں اور وہ بہت ہی کریڈیبل چینل مانا جاتا ہے اور اس میں کچھ دورائی نہیں ہے بہت ہی ان کی جو ڈیوز ہوتی ہے بہت کریڈیبل ہوتی ہے ارنب گوسوامی صاحب کا میں نے ایک پروگرام دیکھا وہ اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ میں اس کو سو کر دوں گا ہم اس کو یہ کر دیں گے انہوں نے غلط ریپورٹنگ کی ہے تو is it possible کہ بی بی سی جیسا کریڈیبل ادارہ جو ہے وہ غلط نیوز جو ہے وہ دے گا دیکھ ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں انڈین نیشنل جو چینلز ہیں یا انڈین میڈیا ہے ان کا اپنا جو ایجنڈا ہے وہ اپنا ایجنڈا چلاتے ہمیں اس سے پریشانی ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنی بات ضرور کہیں گے ہماری بات تو نہیں کہیں گے اور اس وقت جو پورا میڈیا ہے وہ گورنمنٹ کو کافی سپورٹ کرتا ہے جو انڈین میڈیا ہے لیکن اب اس طرح اگر آپ نے اس وقت جو اتنا آپ نے رسٹرکشنز کی انٹرنیٹ بند کیا فون لائنز بند کی لیکن ایسا اس دنیا میں اس ڈیجیٹل ایج میں ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے بات کسی نہ کسی طرح سے نکل ہی جاتی ہے اور بی بی سی کا اپنا جو ہے جو پولسی ان کی ہوتی ہے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ایمپارشل ٹرانسپیرنٹ اور اسی طرح سے آپ دوسرے جو الجزیرہ نے بھی کسی حد تک رکھا ہے یا ڈی آر ٹی ورلڈ نے بہت سا ادار ہونے ہیں ان کی اپنی پولسی ہے تو اگر وہ یہاں پہ بھی آپ بی بی سی کا دیکھیں گے کہ بریٹش گورنمنٹ کی وہ اتنی وہاں کلاس لیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے حق میں نہیں جاتی ہے کیونکہ میڈیا کیا ہوتا ہے میڈیا ہوتا ہے ووچڈاک آئینہ اس سوسائیٹی کا جس کے لئے وہ کام کرتے ہیں اگر وہ وہ صحیح آئینہ نہ دکھائیں تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کسی کا ماؤت پیس ہے یا سپوکسمن بنتا ہے دیکھتے ہیں اسی طرح سے بی بی سی کا یہاں پہ بی بی سی کے ہمیشہ سے پولسی جو ہوتی ہے اگر کوئی گورنمنٹ یہاں پہ کوئی ایسا ڈیسجن لیتی ہیں تو بی بی سی پہلے ان کے خلاف بولتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف انڈین گورنمنٹ کے خلاف کسی اگر آپ انگی اپنی پولسی ہے میڈیا پولسی جس پہ کوئی حاوی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ انڈیا میں تھوڑی سی چینجز بہت آئی ہیں پچھلے چار پانچ برسوں میں تو میڈیا میں نے میکسیم میڈیا دیکھا کہ ایک ہی جو ہے لائن لے رہے ہیں اور عوام کا جو ترجمان ہوتا ہے اس میں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ کوت آئی ہے پھر بھی کچھ ایسی دو تین چینلز ہیں جنہوں نے صحیح رول عطا کیا اور جنہوں نے اگر گورنمنٹ کی بات رکھی تو لوگوں کی بات بھی رکھی اور تیسرے فریق کی بات بھی رکھی ایسی بات نہیں ہے وہ ہوا ہے لیکن پرابلم یہ تھا کہ کشمیر میں چونکہ میڈیا چینلز بہت ساری بند تھی کیبل لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے ایک آج چینل ہی دیکھ پا رہے تھے اور جس پہ تو وہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے کہ اگر آپ روبدار آواز میں کہیں گے تو اسی کو آج کل جرنلزم بھی کہتے ہیں غلط سلط باتیں کہیں گے یا بہت ہی کسی کی ابیوز بھی کریں گے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نیشنلزم ہے وہ نیشنلزم نہیں ہے اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جرنلزم جو ہے بی بی سی نے ہی میرے خیال میں دنیا کو جرنلزم سکھایا ہے اور بی بی سی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس وقت ٹاپ پہ ہے اور جو وہ جرنلزم کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے ابھی اس میں بہت سیکھنا ہے ہمیں بلکل میں جب آرٹیکل 370 ہٹایا گیا میں فر کہوں گی آپ موجود نہیں تھی لیکن ٹی آرٹی ورلڈ بی بی سی ان لوگوں نے اس چیز کو ڈی گارڈین نے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا آرٹیکل لکھا اس کے بعد جو ہے نیو یوک ٹائمز کا بھی تھا اس کے اوپر جو انڈیا کے حریانہ کے چیف منسٹر ہیں وہ بیان دے رہا ہے عام لوگوں کا ایک کونسپٹ ہے ابھی آپ دیکھیں او ایل ایکس پہ زمینیں بیچی جا رہی ہیں ان کی وہ دی جا رہی ہے ایڈز دیے جا رہے ہیں کہ کشمیر کی زمینیں برائے پروکتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جو شرمنات تھا حریانہ کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا اور لوگوں کا کہ کشمیر کی لڑکیوں کو کے ساتھ جا کے شادیاں کرو وہاں پہ زمینیں خریدو اب تم آزاد ہو یعنی یہی چیز اگر ویڈی میں لوگوں تک جائے گی یا اگر آپ لوگوں تک پہنچی ہو تو لوگوں کا کیا اس کیوپ ریاکشن تھا کیونکہ ہم لوگ تو بہت غصے میں تھے میں اسپیشلی بہت غصے میں تھی دیکھیں اگر وہاں پہ بھی لوگ سنتے بہت غصے میں ہوتے لیکن وہ پہلے ہی غصے میں تھے اور اس طرح کی جو حربے جو اس طرح کی اشتیال انگیز باتیں کرنا یہ کچھ لوگ ایسا ہیں جو جن کی روزی روٹی جو ہے اسی پہ چلتی ہے جن کی پولٹکس اس پہ چلتی ہے جو پولورائزیشن کر کے ہی زندہ رہ رہے ہیں اور بہت اچھی منڈیٹ بھی حاصل کرتے ہیں اس سے ہمیں گبرانہ نہیں چاہیے بلکہ میں سب کشمیری بہن بائیوں کو کہنا چاہوں گی کہ اس سے کوئی گبرانہ نہیں چاہیے ہاں جو کچھ بھی یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مشتہل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں ان کے بہت سارے عزائم ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی اور جو سیکسس کمنٹس وغیرہ کی ہیں کہ کشمیر کی لڑکیاں خوبصورت ہیں لیکن ٹھیک ہے ہمیں اس پہ فق کرنا چاہیے کہ ہمارے کشمیر کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ دنیا آبدیوانہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا بھی تھا کہ زمینے جو ہیں وہ ہماری اپنی ہے ہماری بیٹیاں ہماری لڑکیاں وہ ہماری عزت ہے اور ہمیں پتہ ہے ہم کس طرح سے ہفاظت کریں گے ان کو کیسے تحافظ فرام کریں گے کیونکہ کشمیری قوم جو ہے کچھ بھی ہو بہت ہی ریزیلینٹ ہے اور ان میں بہت ہی عمت جرت ہے تو مجھ ہی نہیں لگتا ہے کہ میں ان طرح اس طرح کی باتوں سے گھبرا ہوں گی اور نہ میں ان کو زیادہ توجہ بھی دیکھتے ہوں بلکل بلکل صحیح بات ہے میں آرٹیکل 370 جو ہے ان نے ریموو کر دیا ابھی ان کا نیکسٹ سٹپ آپ کی نظر میں سوری میں آپ کا ٹائم لے رہی ہوں ہمارا تھرٹی منٹ کا تھا لیکن چلیں تھوڑا سا اگر دو چار منٹ آپ اور دے دیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ان کا نیکسٹ موو کیا ہو سکتا ہے بکرز جو مجھے نظر آ رہا ہے میں نہیں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کرفیو اٹھتے ہی لوگ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ ذرا سا کہیں سے بھی ریلیکسیشن دیتے ہیں تھوڑا سا کرفیو ریلیکسیشن لوگ باہر نکلاتے ہیں کہیں سے بھی ان کو گھروں سے باہر آنے کا موقع ملتا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں سٹرون پیلٹنگ ہوتی ہے کچھ جانی زیاب ہی ہوا ہے بہت سارے پیلٹ وکٹمز ہیں اور اس کے اوپر یہ کہ جن کو پیلٹس لگے ہیں ایک انڈین جرنلسٹ ہیں فریلینس جرنلس ہیں انہوں نے ایک کل ایک جو ہے فورٹی فائف یا ففٹی ہیئرز تک جو لوگ ہیں ان کو گھروں سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں چھاپے ڈالے جا رہے ہیں گھروں میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور یہ عمل یعنی لوگوں کو میڈیکل فیسلٹی نہیں دی جاری جن کو پیلٹس لگے ہیں ان کو یہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں ان کو غائب کر رہے ہیں دس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے اٹھائے ہیں ان کو جیلو میں یا ان کے فیملیز کو ان کا پتہ نہیں ہے تو یہ سب کیسے یہ سسٹم کیسے چلے گا دیکھیں پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں کہ جو اب نیکس ٹیپ ہوگا وہ ڈی لیمٹیشن کا ہوگا اس لیے کہ یہ جو کونس چوینسیز کو بڑھا رہے ہیں اور جمعوں میں کونس چوینسیز کو زیادہ دے رہے ہیں تاکہ یہ جو کیونکہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ ایک جو لوگوں میں اس وقت بھی خوف ہے کہ یہ اصل میں کیا کرنے جا رہے ہیں ورنہ آرٹیکل 370 تو اگر آپ دیکھیں گے کہ پورا اندر سے خوکلا ہو چکا تھا اس میں اتنا کچھ نہیں رہا تھا یا آرٹیکل 35A جس کو اتنا بڑا جنگ کہا گیا وہ تھا نہیں اور پھر آپ نے سیٹیٹ کو دو حصوں میں بانڈ دیا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے یہ بھی امی سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اصل میں وہی ہے کہ جو مجورٹی کریکٹر ہے کشمیر کا کہ مسلم مجورٹی سٹیٹ ہے تھوڑا اس میں ہو سکتا ہے کہ چینج آجائے اور جو بھی ان کے لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اب کون جو ہے گورنمنٹ بنائے گا پھر اسمبلی بنائے گی تو یہ ابھی سوچنا ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ کرفیو اٹھائیں گے حالانکہ پہلے دو دن میں سمجھتی تھی کہ اگر کرفیو لگا کیونکہ اس وقت لوگوں میں اتنا غم گصہ تھا اور کچھ بھی ہو جاتا وہ ایسی سٹویشن وہ ایکسپلوڈنگ سٹویشن تھی اور اس وقت لوگ اگر گھروں پہ بیٹھے تو تھوڑا کام جون بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسا شوق دیا گیا تھا اس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ آٹھ ملین نو ملین لوگوں کو آپ نے بند رکھا ہے ایک بڑی جیل بنایا ہے اس میں سے ہزاروں لوگوں کو آپ نے زندہ میں رکھا ہے کچھ کو باہر لے گئے ہیں اس سے مجھ ہی نہیں لگتا کچھ ہوگا کیونکہ اب اس وقت دیکھئے کہ اتنی ساری پرابلمز ہوں گی ان کے لیے بھی ہمارے لیے تو کشمیری تو اب آدھی ہو چکے ہیں کہ دیکھئے آپ نے سپریٹس کو ڈسکریڈٹ کیا اور سپریٹس کو آپ نے جیلوں میں بند کیا آپ نے مین سٹریم کو بند کیا کہ جو آپ کا درکہ رہا رہے تھے ان کو بھی آپ نے بند کیا اس وقت آپ نے بیچ میں جو سپیس اب چھوڑی ہے وہ کون فل کرے گا اس پہ سوچنے کی بات ہے وہ بہت بڑا سوال ہے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ اب وہاں کے جو نوجوان بھی ہے بوڑے بھی ہیں سب ہی ہیں کہ ابھی تک تو آپ کو لگ رہا تھا کہ بھئی مین سٹریم نے ابھی اگر ہم پچھلی گورنمنٹ کو دیکھیں گے تو اٹھائی سیٹیں لی تھی تو اٹھائی سیٹوں کے آپ ورکرز بھی دیکھ لیجئے اٹھائی سیٹوں کے جو پالوورز بھی ہیں لیکن اب اس وقت ان میں سے مجھے نہیں لگتا کوئی ہے کہ جو اس وقت آپ کی پالسی کا ساتھ دے رہا ہے تو اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی لیے ان کو لگ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی ایکسپلوسیو ہے اندر سے اور اگر ہم نے ایک کرفیو اٹھایا تو لوگ نکلیں گے ڈیفنیٹلی اور اپنے کے لیے بات کریں گے اور جس طرح سے ان کی ایسپائریشنز ہیں اس کو لے کے سامنے آئیں گے تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہے ان کا کہ فلہار شاید کرفیو بدستور قائم رکھیں گے اور علاقہ وار تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے تھوڑی سی ڈیل تاکہ جب یہ آفیس جمع جائیں گے اکٹوبر میں تو اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ کیونکہ کشمیر میں پتہ ہے کہ اب سردی یہاں ہے پھر بچارے لوگ سردیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اب وہ کہاں پہ وہ بھی کریں یہ بھی کریں کہ جو ان پہ جو اتنی مصیبتیں آئی ہیں تو میرے خیال میں یہ اسی کو سوچ رہے ہیں لیکن پھر بھی اب انٹرنیشنل کمنیٹی جو ہے ان کو تو اس پہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ آپ ایک پوری آبادی کو بند نہیں رکھ سکتے نا اتنا بلوگ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کو بات بھی نہیں کرنے دیں گے آپ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کرمنل ٹائپ کی سائلنس ہے انٹرنیشنل کمنیٹی کی جس پہ وہاں پہ کشمیر میں بھی میں نے دیکھا کافی لوگوں کو گصہ آئے ہیں انہوں نے تو بات کی ہے مثلا یونائیٹڈ نیشنز نے بات کی ہے کہ وہ جلد جلد اس کو ہٹائیں اس کے علاوہ جب جو سیکیورٹی کونسل میں کوئی اس کے بعد جو ان کا اجناس ہوسٹ میں بھی کہا گیا کہ لوگ سب یعنی پوری دنیا نے کہا امریکہ نے کہا کہ اس کو جو ہے ہٹانا چاہیے چلد چلد لیکن یہ ہٹ درمی پہ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں مسٹر موڈی نے جو ہے وہ جو ہماری ریزسٹنس لیڈرشپ کا جو سٹانس تھا کہ ہمارے ہمارے لوگ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے ہمیں اس اس ڈیموکریسی کے اوپر بروسہ نہیں کرنا چاہیے وہ تو انہیں آج ان کو تقویت ہی ان کا جو ایک سٹانس تھا اس کو اس کو سچ ثابت کر دیا وہاں پہ تو خود جو ہے انڈین انٹیلیکچولز میں جو لوگ ہیں جو بہت ہی پرومننٹ ہے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے خود جو سٹینڈ تھا جو وہاں کی مین سٹیم پارٹیز لے رہی تھی کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا فیوچرل سیکیور ہے پھر جو سیف گارڈ دیے گئے تھے آئین کے تحت انہوں نے اس کو ہی ختم کیا ہے بلکہ جو بریج ایک تھا سیونٹی انڈیا انڈیون کشمیر کے بیچ اس کو بھی آپ نے ختم کیا تو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ بھی پریڈک کر رہے ہیں کہ صورتحال اتنی آسانی سے صحیح نہیں ہو سکتی جتنا ہم سوچ رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو کافی اس پہ غصہ بھی ہے ہاں انٹرنیشنل کمیونیٹی کا میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جتنا ان کو مؤثر جس کو کہیں کہ رول ادا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا محض سٹیٹمنٹ جاری کر کے محض لپس سرویس جاری کر کے کیونکہ اب ڈیسیجن جو بھی ہے آپ ایک طرف ڈیسیجن کو رکھ لیجئے دو چیزیں اب جو گورنمنٹ اپی گیا نے جو ڈیسیجن لیا وہ تو دوسری بات ہے لیکن پہلے آپ نے پوری آبادی کو ایک جیل میں بند کر دیا ہے اور وہ بات نہیں کر پا رہے ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں ہیں ہمارے بچے دنیا ہندوستان کی باہر ریاستوں میں ہیں جو اپنے پیرنٹ سے پچھلے بیس پچیس رو سے بات نہیں کر پا رہے ہیں اور اتنے ساری مجھے لگتا ہے کہ نیچرل ڈیٹس بھی جو وہاں پہ ہو گئی ہیں اور رشتہ داروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون زندہ ہے کون ہے یا عدویات کی کمی ہے وہاں پہ یا بچوں کا جو دودھ ہے بچوں کا فوت ہے وہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ اب تین ہفتے سے زیادہ ہے جو بھی سٹوک دکانداروں نے کیا تھا یا بھی گورنمنٹ نے بھی کیا تھا کسی حد تک وہ بھی کم ہو رہا ہے لیکن اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے تو مجھے وہاں پہ حیرت ہے پوری انٹرنیشنل برادری پہ کہ وہ اگر یہ اسی طرح کی صورتحال اگر یورپ کے کسی علاقے میں ہوتی تو کہ یا اسی طرح چپ چاپ ہوتے کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا جس طرح سے کشمیر میں تو مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے اور مجھے اس سے بڑی کوفت ہے بڑی مطلب میرا دل رنجیدہ ہے کہ کشمیریوں کو انسان کم سے کم سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہ کس مصیبت سے گزر رہی ہیں اور ان کی ہیلپ کے لیے آگے آنا چاہیے خاص طور سے ان اداروں کو جو بہت سارے علاقوں میں جا کے اس وقت کام کر رہے ہیں تو کشمیر میں کیوں نے جا کے کام کشمیر میں کیوں نے جا کے دیکھ رہے ہیں کوئی فیکٹ فائننگ مشہ کیوں نہیں ہے کہ جو وہاں پہ جائے اور دیکھے وہاں کیا حالات ہیں انہوں انہوں نے تو آفر کیا ہے لیکن مسٹر موڈی نہیں مان رہے ہیں انہوں نے تو کہا کہ ہم بھیجتے ہیں جو ہمارے جو جنلل سے بھی یا ایون کے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انہوں نے کہا جو والنٹیر ہیماریٹس اورگنیزیشن ہیں ایمن ایسی انٹرنیشن نے کہا کہ ہمیں جو ہے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہاں پہ جائے لیکن اجازت نہیں مر رہی میں سوری میں نے تھرٹی منٹس لیے تھے لیکن میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں کیونکہ آپ یہ جو ارگنیزیشن کی بات ہوئی ہے وہاں پہ کیوں نہیں جاری ہیں آپ اس کا بھی ساتھ میں جوڑ کے جواب دیجئے گا مسٹر موڈی ہمیشہ جب اپنے ملک کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو آنکھ دکھا کے بولتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے سوری میں پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے اور بعد میں جب آج وہ باہر گئے ہیں اور اس کے بعد ان کا بلکل ایک سٹانس چینج تھا وہ آج جب مسٹر ٹرمپ سے ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اور پاکستان کا مسئلہ یعنی ابھی تک وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا یہ میرا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم پاکستان سے بات کریں گے اس حصے کی اوپر جو پاکستان کے پاس ہے جو پاکستان کے زیرے کمز ہے تو آج ان کی بلکل بولتی چینج تھی یعنی یہ ان کی کون کون سے موہ ہے جو کہ ڈیفرنٹ سٹیجز پہ یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہیں اپنی شکلیں دیکھ آتے ہیں تو میم آپ اس کے اوپر اگر تھوڑا سے آپ جو ہے ہمیں بھی سمجھا تھے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ خود کنفیوز ہے یا ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں نہیں وہ کنفیوز نہیں ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی کو دیکھ کے کر رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے ہمیشہ سے آرٹیکل 370 کو لے کر کشمیر کو لے کر رام مندر کو لے کر یہ سارا جو ہے وہ implement اس کو کر رہے ہیں اب انہوں نے جو کہا ہے کہ بھئی اب کشمیر پاکستانی کشمیر جو ہے اس کو ہمیں لینا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کنفیوز ہے وہ اس پہ کیونکہ جب امید شاہ نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا تو آپ کو یہ اس کو آسانی سے نہیں لینا چاہیے یہ انہوں نے کہا ہے اور میرے خیال میں وہ اس پہ اپنی کاروائی ضرور کریں گے ایسی بات نہیں ہے اب چونکہ وہ انٹرناشنل کمنیٹو کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا باہمی مسئلہ ہے لیکن مجھے یہاں پہ کوفت جو ہے وہ پاکستان سے ہے کہ پاکستان ایک ایسا جو فریق ہے اگر ہم 47 کا دیکھیں اس کے بعد سے جو دیکھیں شملہ معاہدے تک پھر جب مشرف بھی آئے کہ ابھی تک جو پاکستان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اب تو انہوں نے یہ چینج کیا ہے لیکن ہمیشہ پاکستان کی جو انٹرناشنل پولیسی ہے مجھے یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کافی ان کو پروبلم ہیں اور وہ صحیح دھنگ سے اس مسئلے کو پیشنے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ جب آپ کو میڈیشن کے لیے ٹرمپ نے بھی کہا تو آپ نے کہا کہ ہمیں میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ باہمی باتچیت باہمی باتچیت آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کشمیر کے بارے میں تو پاکستان تو بات ہی نہیں کر رہا ہے پاکستان کیا کہہ رہا ہے وہاں سے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو پاکستان سے کوئی ایسا جواب ملا ہے کہ جس سے لگے کہ بھئی وہ اس کشمیر مسئلے کا ایک فریق ہے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے شاید آنکھ بند کر کے اب یہ ایکسپ کر لیا ہے کہ وہ کشمیر مسئلے کا کوئی فریق نہیں رہا ہے اس میں اب دو ہی فریق ہے انڈیا اور کشمیری جہاں تک میں اس کو سمجھ رہی ہوں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں لیکن یہاں جو ہے کہ میں موڈی جو کر رہے ہیں موڈی اپنی کونسچونسی اپنے انڈیا جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو چلا رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان کا جو یہ ایجنڈا ہے ہم اپنا تحفظ کیسے کریں اور ہم اپنے جو رائٹس ہیں اس کو کیسے واپس حاصل کریں ہمیں اس پر سوچنا ہے اگر ہم اس پر سوچیں کہ وہ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اسی گردیاب جسے کہتے ہیں کہ اسی میں رہیں گے اور اپنا کچھ نہیں کریں گے تو یہی ہمارا جو پرابلم ہے ہمیشہ سے ہوا ہے ہم دل سے سوچتے ہیں دماغ سے نہیں سوچتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اب دماغ سے سوچنے کی بات ہے دل سے سوچنا بند کر دیجئے مجھے بھی لگتا ہے کہ مسٹر موڈی نے بڑا ایک بڑا ان لوگوں نے انتظار کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے ابھی economy اس کی جو ہے بالکل ختم ہے اور کہیں نہ کہیں جو threads دیے گئے پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس کا ایک factor ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ پاکستان سے بات کریں گے تو جو پاکستان کشمیر ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس حصہ ہے ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان شاید defensive ہوا اس اپنے حصے کو لے کے کہ چلو وہ تو ہاتھ نہیں آرہا چلو اس حصے کو ہی بچا لیں یہ بھی ایک factor ہو سکتا ہے اور دوسرا ہم ہم جانتے ہیں لیکن آج عمران حان صاحب کی speech تھی انہوں نے کشمیر کے پر سنی ہے نہیں سنی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ میں جو ہے کشمیر کا سفیر بنوں گا اور اب میں اس کو highlight کروں گا اور انہوں نے کہا کہ اب نیو آپ ٹائمز کو انہوں نے interview دیا تھا انہوں نے کہا کہ اب کشمیر کے اوپر جو ہے ہم ان کے ساتھ ہم نے بہت کوشش کی بات کرنے کی اب ہم بات نہیں کریں گے اور ہم جو ان کی آرمی ہے ان کا بیان تھا کہ ہم آخری گولی تک اب لڑنے کے لیے تیار ہیں تو یہ پھر ایک الگ وہ اس میں چلا جاتا ہے کہ وار کے جو انڈیا چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے تاکہ میں جو باقی ماندہ کشمیر ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کرنوں تو اس میں دیکھیں ریفت میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جنگ کا جہاں تک خیال ہے یہ جو یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی بہت خراب ہے وہ بھارت کی ایکانومی بھی اس وقت بہت ڈاؤنٹرن اس نے لی ہے اور پوری دنیا میں بڑی بڑی ایکانومیز اس وقت جو ہے ڈاؤنٹرن پہ ہیں جرمنی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے یہ سارا یہ جو ہے صرف آپ پاکستان کے بارے میں کہیں گے کہ لیکن یہ ہے کہ جنگ کی صورتحال مجھے کچھ نظر آ رہی ہے اور اس میں ہمیشہ کہ جب ملکوں کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ جنگ کے لیے ضرور جاتے ہیں تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ امناہ خان کا جہاں تک تعلق ہے وہ بزاتے خود یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو کیونکہ اگر جنگ ہو تو یہ جنگ کنونشنل وار تک ہی محدود نہیں رہے گی یہ نیوکلیئر وار بھی ہو سکتی ہے جو بہت ہی ڈریڈفول ہے ہم نے بہت زکر کیا ہے ہاں سب کونٹینٹ کیونکہ اب انہوں نے جو ابھی ریسیٹری راجنات سنگھ نے یہ بھی کہا کہ بھئی نرفوسٹ یوز پہ ہم بات کر سکتے دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہوں گے تو اس طرح کی جو آ رہی ہیں باتیں تو مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ اس طرح ہو کہ یہ وار شروع ہو اور اس کے بعد نیوکلیئر وار ہو جس سے دونوں ملکوں کو ظاہر ہے بہت خطرہ ہے اور خاص طور سے لوگوں کو عوام کو جو بچارے ادھر بھی اور اس ملک میں بھی رہ رہے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان جو خود وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو اور جنگ کو کسی طرح سے ٹالا جائے اور ہاں ٹالا جائے اور مجھے لگتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صفیر بننا چاہتے ہیں وہ صفیر بننا چاہتے ہیں اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن جو جی سیون میں بھی جو آج کچھ ملکوں کی جو کانفرنس چل رہی ہے اور اس میں موڈی بھی تھے تو ایک عجیب سا جو یہ مل رہا ہے کہ اندر سے موڈی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں ہم ایومرائیٹس وائلیشنز کو آپ روکیں اور پاکستان کے ساتھ مل کے بات کریں لیکن مجھے ایک اور اندازہ کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ شاید تاتی کے پیسے سے جو یہ بیک چینل ڈپلومیسی کو چل رہی ہے جہاں پہ ان دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کی باتیں کی جا رہی ہے اور یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو تیار کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کشمیر یہ کشمیر رکھ لو وہ کشمیر رکھ لیں بیچ میں انٹرنیشنل باؤنڈری جو ہے اس کو کر لیں اور تاکہ یہ مسئلہ جو ہے کشمیریوں کو ہمیشہ کے لیے جو ڈیوائیڈ کر لو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بھی باتیں چل رہی ہیں لیکن اوورال مجھے لگ رہا ہے کہ کتنی بھی کتنا بھی سکت موقف بھارت لے لیں یا پاکستان کتنی بھی پولٹکس یا اپنا جو ہے سفیر بننے کی کوشش کریں کسی وقت پہ ان دونوں ملکوں کو ٹیبل پہ آ کے بات کرنی ہوگی اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا اور کروڑ عوام کی زندگی کو بچانا ہوگا ورنہ یہ جو ہے 1.34 billion تو انڈیا کی اپنی population ہے پھر انڈیا کی پھر آپ ساتھ میں جو ہے پاکستان کو انکلوڈ کرنے پھر اس کی ایفیکٹ جو نیوکلئر وار کے ایفیکٹس ہیں وہ پھر جتنی بھی neighboring countries ہیں سب تک جائے گا وہ انسانی جانو کی میں بات کر رہی اس کے بعد جو economy اس کے بعد جو poor crisis آئیں گے پوری دنیا اس سے جو ہے وہ بھٹے گی تو thank you so much I'm sorry میں نے آپ کا زیادہ time لیا جی اور ایک بات آ کر میں کی کتنی بھی آپ restrictions کریں اور blockade کریں clam down کریں لیکن اگر آپ democracy ہے آپ کو عوام کی بات سننی پڑے گی اور وہ چاہے حریت والا ہو وہ چاہے mainstream والا ہو وہ چاہے middle کوئی بندہ ہو یا پاکستان ہو کی democracy میں سب سے اچھا اصول جو democracy ہے اور جو اس وقت ہر جگہ جو ہے جس کا بول بالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ dissent جو ہوتا ہے وہ سننا پڑے گا اور اس کے لیے بھارت کو بھی ہمیشہ تیار رہنا ہوگا ورنہ declare کرنا ہوگا کہ ہم تو ایک dictatorship ہے اور یہ ملک اب democracy نہیں رہا ہے اب dictatorship ہے یہاں پہ تو ہر کوئی پھر آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرے گا اسی کو آپ دیکھ لیں نا اگر راہل گاندی کو دیکھ لیں وہ آتے ہیں ائرپورٹ سے اصلا ایسا کیا ہے کشمیر کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سب کچھ بند ہے تو گھومنے دیں ان کو راہل گاندی کو جو ہے ائرپورٹ سے واپس بیجے جا رہا ہے is this democracy اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اٹو ٹنگ ہے نہیں یہی تو بات ہے نا یہ آپ بھارت کے عوام کو تیہ کرنا ہوگا ہم اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سے ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ تو چھینہ گیا اب یہ بھارت کے ایک کروڑ سے زائد ایک عرب سے زائد عوام کو دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے آپ کے راجی صبح کے لیڈروں کو آپ کے پارلیمان پارلیمانی میمبرز کو جس طرح سے وہاں سے نکالا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ ان کو اندر نہیں جانے دے رہے ہیں تو تیہ کرنا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے جی بالکل thank you so much میم اتنا ٹائم دینے کے لئے ام سوری آپ کا زیادہ وقت لیا اور امید کریں گے کہ اگر کچھ تھوڑی پیشرفت اور ہوتی ہے جو آنے والے دن ہیں ان میں یہ جی seven جو یہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا حالات کریں گے امید کریں گے کہ آپ ہمیں دوبارہ سے جو ہے موکہ دین کی بات کرنے کا اور آج لیے بہت بہت شکریہ اور thank you so much آپ کے اتنے قیمتی وقت کے لئے تو انشاء اللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے آپ لوگوں نے ایک انبائس ایک آپ نے تجزیہ سنا ہماری جو مہمان تھی نیمہ محجور صاحبہ کا اور انہوں نے جو وادی کے حالات تھے یا جو جو as a journalist وہ فیل کرتی ہیں انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگ کے سامنے کھول کے رکھی ہیں اور اب ہندوستان کی عوام کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ڈیموکریسی کو بچانا چاہتے ہیں وہ اپنا جو وطن ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں یا جو موڈی جیسے لوگ ہیں ان کی باتوں میں آکے یا ان کی غلط پولیسیز کا حصہ بن کر ہندوستان کو بھی جو ہے جس طرح سے کشمیر کو وہ لوگ خراب کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ ہندوستان کو بھی خراب کریں کہ کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آج کشمیر بھگت رہا ہے ہندوستان بھی ایسے ہی بھگتے یہ سے بات پھر کشمیر پر ہی جا کے ختم نہیں ہوگی پھر سات سٹیٹس میں جو ہے سپیشل پاور جو ہے ان کو دیا گیا ہے ایک سپیشل سٹیٹس اور سیون سٹیٹس کے پاس ہے تو یہ بات وہاں تک بھی جائے گی ہندوستان کی عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا آپ سب لوگوں کو شکریہ دیکھنے کا سننے کا ہمارے ساتھ بننے رہنے کا اسلام علیکم